اسلام علیکم فرینڈز آج ہے سیکنڈ افتاری اور میں اس کی تیاری کر رہی ہوں اور سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں پیری بائٹس اور اس کے لئے میں چلی چاہیے ہوگی چیز چاہیے ہوگی تو اس کا پھر میں بعد میں کرتی ہوں پہلے میں کریں گے ہم پلاو کا تو پلاو کے لئے ہمیں ساری چیزیں میں انتیار کر کے رکھ لی ہیں جاول لے لی ہیں میں نے اسے بھی گو دوں گی میں تو پیاز اور ٹوماٹر اور ان سب چیزوں کی میں نے کٹنگ کر لی تھی تو اس کے بعد سب سے پہلے ہم کڑاہی میں آئل لے لیں گے اور پیاز کو کر لیں گے براؤن اور اس میں پیاز ڈال کے پیازوں کو براؤن فرائی کر لیں گے اور اس میں پھر ٹوماٹر ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں پیاز لے لیں گے میں اس طرح سے چیزوں کو تیار کر کے جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں رکھ لیتی ہوں تاکہ پھر مجھے افتاری کی ٹائم اپنی زیادہ مشکل نہ ہو تو آج میں نے کہیں یہ جانا تھا تو گروسٹی ویڈا کے لئے تو جس پر سے پھر میں نے ہی ساتھ تیاری پہلے سے کر کے رکھ لی تھی تاکہ میں آؤں اور فٹا فٹ بس یہ سارا کام کر لوں میں تو اس طرح سے دیکھیں ہم کر لیں گے ٹماٹرو اور پیاز کو بھلیں گے اور ساتھ ہی میں چکن ایڈ کر دوں گی تاکہ باقی ساری چیزیں وہ کٹھ ہی گلتی رہیں تو دیکھیں سائسے چکن ڈال دوں گی میں اس میں اب اسے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اب اس میں ہم باقی سارے مسالے بھی ساتھی ڈال دیں گے تو اب میں اس میں جو ہے ایک چمچ ڈال دوں گی لسنہ تکے پیسٹ کا اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے نمک دو چمچ تو میں نے تقریباً ڈیڑھ گلاس لیا ہے چاولوں کا تو اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے زیرہ بہت جلدیلی بہت ہی ایزی بن رہتا ہے یہ والا پلاو اور بہت ہی مزے کا بہت لائٹ ہوتا ہے تو اس میں ڈال دیں ہم نے حلدی اور بس ہم اسے اچھے دیکھے سے مکس کر لیں گے اب میں گرین چلی اس کو کاٹ رہی ہوں تو اس میں ڈال دیں گے ہم سبز مرچے تو اس میں ریڈ چلی میں بلکل بھی نہیں ڈال دی بلیک پر پر ڈالتی ہوں کالی مرچے اور ساتھ میں میں ڈالتی ہوں گرین چلی تو دیکھیں میں نے کتنی ساری گرین چلی ڈال لیں گے تو اس سے جو پلاو کا ذائقہ آئے گا نا آپ لوگ کبھی بھی نہیں بھولیں گے بہت ہی مزے کا بہت ہی لائٹ سا پلاو بنتا ہے یہ تو بس اب اسے اچھے دیکھے سے ہم مکس کر لیں گے اور بس میں تھوڑا سا پانی ڈال دی ہے تو بس اب اسے ڈھک دوں گی چکن اچھی سے گل جائے گا تو پھر ہم اسے بھونیں گے تو دیکھیں اس طرح سے اور دوسری سائیڈ کیو پر جو ہے میں نے پانی بوائل کرنے کے لئے رکھا لیکن اس کی ریسپی میں نے اس ریسپی کے ختم ہونے کے بعد ڈالی ہے تاکہ آپ لوگ کو ایزیلی سمجھ آ جائے ورنہ بیچ میں بلکل سارا کچھ مکس ہو جانا تھا اور آپ لوگ کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے کون سی ریسپی کیسے ہے تو بس اس طرح سے اب یہ دیکھیں میرا چکن جو ہے وہ گل جائے گا اچھے طریقے سے تو ہم اسے اچھے دیکھیں بھون لیں گے اور اس اے پانی ایڈ کر دیں گے ایک دیکھیں ٹکن وہ بھون لیا ہوا ہے اب میں نے اس میں پانی اس میں بنوreh کر دیں گی تو بس اب اسے چاول میں بھی ہوئے ٹکن کا پانی میں نے نکال لیا اب میں دال دیا ایک چمچ کا مکس اور اس Kendھے چونے ٹکن کو مکس کر کن Gayر اب اس میں ہم چاول ڈال دیں گے اور اسے پکنے کے لئے رکھ دیں گے اب پانی خوش کو چکا ہے چاول ابھی تھوڑے سے کچھے ہیں تو بس اب اسے ہم دم دے دیں گے اور اس کے بعد دم دینے کے بعد دیکھیں کتنا زبردست قسم کا ہمارا پلاو جو ہے وہ گرما گرم بریڈی ہو چکا ہے اور اب میں جو ہے پیری بائٹس بنانے لگی ہوں تو اس کے لئے ہمیں چاہیوں گے سبز مرچے اور چاہیوں کا چکن کا کیمہ اور بونڈلیس چکن آپ کے پاس چھوٹی بائٹس میں بڑھا ہے تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں تو یہ چلی ہے اسے میں نے زیادہ بوائل نہیں کرنا صرف ایک بوائل کے اوپر ہم نے اسے بند کر دینا ہے نہیں تو یہ بہت زیادہ گل جائیں گے تو سب سے پہلے اب بنا رہی ہوں میں چکن چکن کو ہم لوگ ڈال لیں گے اور اسے ہم لوگ اچھے طریقے سے پکا لیں گے تو اس کے اندر ہم باقی ساری چیزیں ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں میں ڈال رہی ہوں تک کا جو ہوتا ہے نیشنل کا وہ ڈال رہی ہیں آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں آپ لوگ اس میں گرم مسالہ اور باقی چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں لال مرچ ایڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس میں ڈال دوں گے نمک اور اس میں ڈال دیں گے ہم لال مرچ تھوڑی سی بس ابھی سے اچھے دیکھ سے ہم مکس کر لیں گے اور پھر بعد میں ہم چیلی ساوس اور ساوی ساوس بھی ایڈ کر دیں گے ابھی ہم اسے تھوڑا سا پکا لیں گے دوسری سائیڈ کے اوپر جو ہے ایک بوائل آنے کے بعد میں نے جو مرچی و بوائلی میں تھی ان کا میں نے چولا بلکل بند کر دیا تھا بہت ہی مزے کی بندیاں بہت ہی ڈیفرنٹ بندیاں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی جائے گا یہ والی ریسپی تو دیکھیں اس طرح سے آپ لوگ نے سارا کچھ اچھے دیکھ سے اس میں مکس کر لینا تو آپ لوگ تھوڑا سا پانی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے اب میں اس میں ڈال دوں گے پانی اب اس اچھے دیکھ سے دوبارہ مکس کر لیں گے اب میں تھوڑا سا اور پانی ڈال کے اس اچھے دیکھ سے کلنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو یہ دیکھیں اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی کرنے کے لیے رکھ دیا ہے میں نے آپ لوگ نے اچھے دیکھ سے اسے ڈرائی کر لینا ہے دیکھیں اس طرح سے دوسری سائیڈ کے اوپر چلیز جو ہیں وہ بوائل ہو رہی ہیں کیونکہ میں نے جس طرح آپ لوگ کو بتایا تھا کہ میں اس کی ریسپی جو ہے وہ ایک ریسپی کے بعد ڈالوں گی تاکہ آپ لوگ کو ایزیلی سمجھ آ رہے تو آپ لوگ انہیں پریشان ہی ہونا کہ اس نے یہ کیوں زیادہ بوائل کری جا رہی ہے اور ہمیں کہہ رہی ہے کہ یہ ایک دفعہ بوائل کرنا ہے تو میں نے اس لیے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہو اور آپ لوگ کو ایک ریسپی دوسری ریسپی کے ساتھ مکس نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم لوگ اسے مکس کر لیں گے اچھے دیکھے اچھا اب ہمارا چکن جو ہے وہ almost ready ہو چکا ہے بالکل تو اب ہم کریں گے سیکنڈ تیاری ہم لوگ کوٹنگ کی تو میں نے میہدہ کے اندر جو ہے لال میرچ اور نمک ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم لوگ چلی کے اندر اور کٹ لگا دیں گے لمبا سا اور اس کے بعد اس کے جتنے بھی بیجے ہیں وہ ہم نکال دیں گے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے آپ لوگ نے باقی ساری بھی چلی کو کٹ لگا کے اندر سے اچھے دیکھے ساف کر لیں اس طرح سے دیکھیں باقی ساری بھی چلی کو کٹ لیں گے دیکھیں اس طرح کی چھوڑ 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 چیزیں کتنا ایزی اور آپ لوگ کے پاس چیز ہے وہ بھی اپشنل ہے آپ لوگ ڈالنا چاہے لیکن پیری بائٹس اسی طرح ہی بنتی ہیں اس میں چیز ہوتی ہے تو لیکن آپ لوگ کے پاس اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے ڈال سکتے نہیں مطلب اگر آپ کے پاس ہے کوئی بات نہیں اگر نہیں ہے تو آپ لوگ خالی چکن کے ساتھ بھی اس طرح منا سکتے ہیں اسے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ کے پاس چیز لازمی ہو تو دیکھیں اس طرح سے اب میں نے نکال لیا باقی سب کو بھی اس طرح ہی گڑ لیں گے تو اب میں کروں گی ٹائم بہت ہی کم رہ گیا تھا افتاری میں اور مجھے بہت جلدی تھی میں بہت جلدی لی سارے کام کر رہی تھی بس تھی کس طرح جلدی لی سارا کچھ ہو جائے افتاری کے ٹائم پر ریکارڈنگ کرنا بہت مشکل ہے مجھے آج ریلائز ہوا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نکال کے سے بس چھوٹھوٹا کٹ کر لیں گے چھوٹھوٹی پیس اس طرح سے مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آرہی تھی کیا ہو رہا ہے کیچن میں کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا تھا تو بس اب ہم پٹا پٹ دیکھیں کتنا کوئی اور کتنی جلدی ہے کہ میں نے پٹا پٹ بنا لیا اسے اللہ کا شکر ہے بہت اچھا بنا تھا اس میں ایک انڈا پھینٹ لیں گے ہم لوگ اور بس اب ہم لوگ جو ہے وہ چلی اس کی فیلنگ کر لیں گے اب ہم چلی لیں گے اور تھوڑا سا سٹف جو ہے چکن کا بولے لیں گے اب ہم چلی لیں گے اب ہم چلی لیں گے اس طرح سے ہم نے چکن ڈال لیا تھوڑا سا اور اس میں چیز کی سلائس رکھ دیا ایسے بس اب ہم لوگ سب سے پہلے سے مہدے میں میں نے لال میٹھو نمک ایڈ کر لیا تھا تو اب ہم اسے مکس کر لیں گے اس طرح سے اب ہم لوگ سب سے پہلے چلی کو جو ہے میدے میں کوٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اسے انڈے میں ڈالیں گے اور پھر ہم اسے بریڈ کرم میں ڈپ کریں گے کوٹ کریں گے تو دیکھیں اس طرح سے ہم باقی سب کو بھی کر لیں گے دیکھیں انڈا اس کے بعد بریڈ کرمز پھر انڈا اور پھر بریڈ کرم کوٹنگ ہو گئی ہے اس طرح ہم باقی سب کو بھی کر لیں گے کوٹنگ ہو گئی ہے اس طرح ہم باقی سب کو بھی کر لیں گے میرا بس سے لینا تو میں چیلی اس کے اندر خالی چیز ہی آئیٹ کر دوں تو بس اب آپ لوگ انہیں اس طرح سے اسی ساروں کو کوٹ کر لینا ہے خوشیرے آیا ہے آپ نے مجھے کومنٹ کر کے بتاع نیا ہے چے کو کھونکhol سی ریسپیز دیکھنا ہے خوشیرے ہیں آپ نے مجھے کونکholسی ریسپیز اپنے انسی مرمبک Earn function پر طرح چاہم نے اس teکھ خوشی Инسیٹارíreگی چیز پھرک کے ساتھ ٹھوڑا سکتے ہیں میں نے میں پاس پڑھے ہیں میں نے پاس پڑھے ہوئے تھے میں نے یہ مریفک میں پچھتے ہیں میں نے دیکھیں چیز کی کوٹنگ ہوگئی ہے اگر یہ آئل تھنڈا ہوگا تو اچھے طریقے سے چلی اور یہ دیکھیں کتی زبردست قسم کی چلی فرائی ہو چکی ہے اس کے بعد میں آپ کو کٹ کر کے زور دکھاؤں گے یہ دیکھیں تو چیک کریں کتی زبردست چیز فول میلٹ ہو رہی اور کتی زبردست قسم کی ہماری پیری بائٹس بنی ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دوسری سائیڈ کے اوپر میں اپنے چکن پکوڑا کو فرائی کر رہی ہوں تو دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح میں فرائی نہیں کر سکی تھی تو یہ کتی زبردست قسم کی ہماری چکن پکوڑا بنے ہیں تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں میں سے کس کس نے ٹرائی کی ہے کس کس نہیں غلاب چامل تو بہت ساری لوگ ٹرائی کر رہے ہیں مجھے پکچرز بہت زیادہ آ رہی ہیں اور چنکس کی ریسپی بھی آپ سب کو بہت پسند آئی تھی تو تینکیو سو مچ پور وچنگ اور یہ دیکھیں بس میں نے ساتھ جاماشری بنایا تھا میرا بہت دل کر رہا تھا تو یہ میں افطاری کے ٹائم پر ٹرائی کر رہی تھی تو میں نے کہا تھا میں ضروری سے کپی کر دیکھیں کہ اتنا زبردست مجھے تو یہ بہت پسند آئی تھی تو آپ لوگ بھی بتائیے گا آپ لوگ کیسی لگی رہتے بھی تو تینکیو سو مچ پور وچنگ اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت خیال رکھئے گا